میں قرآن و سنت کے متاجر بائیس اسلامی نکاک کے ذریعے رہنمائی کی تو ہم نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی سن انیس سو تیہتر میں ہمارے اکابر اور علماء اکرام اور ہماری مذہبی قیادت نے اگر آئین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کیا تو بعض کے آنے والوں نے اس کی قدر و قیمت نہیں آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہر طرف خون غیزی ہے قتل و غارت گری ہے تحشت گردی ہے اور جس نے عام انسان کی زندگی اجیرن کر دی نہ ہمارے بازار محفوظ ہیں نہ ہمارے حجرے محفوظ ہیں نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں اور پورا ملک ہے اور اس ملک کی تمام طرح طوانائیاں اور طاقت ہم نے جھوک دی ہے اس طرف کہ ہم تمام طوانائیاں دیشت گردی کی خلاف جنگ میں گزار رہے ہیں یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب کفران نعمت کروگے تو دو باتوں سے عذاب دیا جائے گا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصبعون اللہ تعالی نے ایک آبادی کی مثال دی کہ وہاں امن بھی تھا اور اتمینان بھی تھا سکون بھی تھا اور اس کے امن و سکون کی بنیادی وجہ رب العزت نے خود بیان فرما دی کہ ہر طرف سے رزق کچھ کچھ کے ان کے پاس آتا تھا معیشت خوشحال تھی ان کی جب معیشت خوشحال تھی تو امن و امان تھا اتمینان تھا لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو پھر اللہ نے ان کو چایا مزہ چکایا بد امنی کا خوف کا اور بھوک اور فلاس کا آج ہم انہی دو مسئلوں سے دو چاہ رہے ہیں آج ہمارا غریب صبح و شام کی روٹی کے لئے فکر مند ہے آپ خود سندھ میں رہنے والے لوگ ہیں آپ سندھ کے ماحول کو جانتے ہیں آپ سندھ کے سیاسی کلچر کو جانتے ہیں یہاں جس طریقے سے وڈیرہ شاہی ہے جس طرح جاگردار اور وڈیرہ ظلم کرتا ہے غریب ہاری صبح و شام اس کے نوکت چاکری کرتا ہے وہ اس کے ہاتھوں ظلم کا شکار رہتا ہے تو میرے دوستو اگر سرداری اور خان کا بط توڑا ہے اور اس کے دب دبے کو توڑا ہے اور اس کے غرور کو اگر زمین بوس کیا ہے تو سرحد اور بلوچستان میں پشتون خوار بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے اور انشاءاللہ صوبہ سندھ میں بھی اس جابر طبعے کے غرور اور تکبر اور اس کے ظلم کو اگر زمین بوس کرے گی تو جمعیت علماء اسلام کرے گی نارا تکمیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام عبرات کرے گی عبرات کرے گی عجیب دنیا ہے یہاں تو زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے تو ساری دنیا پکار رہی ہوتی ہے زرداری چور ہے زرداری ڈاکو ہے اب تبدیلی آنی چاہیے ایسے لوگوں کو حکمران نہیں ہونا چاہیے تو پھر میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں یہ تبدیلی ہوتی ہے متبادل قیادت آتی ہے تو انہیں بھی عدالتوں میں پھر آیا جاتا ہے اور آج آپ بھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اخبارات دیکھتے ہیں زرداری صاحب کی حکومت نہیں رہی مرکز میں اس کے سارے جرائم اب پردے کی پیچھے چلے گئے کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اور ہماری عدالتوں میں ان کو کلیرنس دے دی کہ یہ بالکل پاک صاف اور شفاف انسان میرا یار ہے مجھے خوشی ہوتی ہے آج میاں نواز شریف صاحب شکنجے میں اب کون پر دول رہا ہے کہ اس کی جگہ کون لے گا بڑے پاک صاف شاف شفاف اجلے کردار کے لوگ جن کی غلاظتوں کا تعفن اور جن سے آلوجگی کا تعفن لاس انجلس لے کر پاکستان کی اسلام آباد کے ڈی چوک تک پھیلا ہوا ہے جس کے غلاظتوں کے کہانیاں ملک دنیا پر میں پھیلے ہوئی ہے آج وہ ہمارے ملک میں متبادل کا سوچ رہے ہیں یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اگر ان لوگوں نے پاکستان پر حکومت کرنی ہے تو میرے دوستوں میرے سن کے غریب بھائیوں اگر انہی لوگوں نے ملک پر حکومت کرنی ہے اور ستر سال سے یہی ہم پر مسلط ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزید ستر سال بھی آپ خوشحالی کا دن نہیں دیکھ سکیں گے آپ کی آنے والی صدی بھی تاریخ صدی ہو اگر روشنی لانی ہے تو روشنی کے لیے ہمارے سامنے قرآن و سنت کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں عجیب بات ہے ہم نے امریکہ اور مغربی آقاؤں پہ اعتماد کیا ہے ہم ملک نظام کو چلانے کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم پاکستان میں ان کی ترجیحات کو اولیت دیتے ہیں اور اللہ کا نظام اور قرآن و سنت کی ترجیحات اس کو پس پشٹ ڈالتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خوشحال ہی دے سکیں گے ناممکن ہے نارت تکبیر جمعیت علماء اسلام اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب لہٰذا آئے میدان میں آج میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی اسی کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تم نے ایک ڈاکٹر خالد کی جان لی لیکن اس کی شہادت کے ایک ایک قطرے نے لاکھوں ڈاکٹر خالد پیدا کر دیے ہیں اور یہی خون جو ان کی شہادت کا ذریعہ بنا انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمہاری سیاست کو سندھ کی سرزمین میں دفن کر کے رکھ دے گا نارت تکبیر جمعیت علماء اسلام شہید اسلام علماء ڈاکٹر خالد محمود صورو زندہ ہے ڈاکٹر زندہ ہے ڈاکٹر شہید در خون سے شہید در خون سے انقلاب آئے گا میرے محترم دوستو آج جس طرح امت مظلوم ہے آج جس طرح پوری امت اسلامی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے پاکستان بھی مذہبی دنیا اور اسلام جن کی شناخت ہے مذہب جن کی شناخت ہے وہ بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں ہمارے مدارس آزمائش سے گزر رہے ہیں ہماری مساجد آزمائش سے گزر رہی ہیں آپ دعا دیں جمعیت علماء اسلام کو جب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں امریکہ اور مغرب کا تباہ آیا ہم نے ان کی ترجیحات کے سامنے سر چکایا تو اس کا سہارہ لے کر ہم نے مذہبی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہم نے مدارس کے ادام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہم نے علماء کو چکرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہمارے صوبے میں صوبہ خیبر پشتونخواہ میں ایک قانون آیا اس قانون کا انوان تھا کہ امن و امان کے معاملے میں حکومت بے بس ہے لہٰذا قانون لائے جاتا ہے کہ لوگ اپنی حفاظت خود کریں مارکیٹوں میں لوگ اپنی حفاظت خود کریں دفتر میں لوگ اپنی حفاظت خود کریں سکولوں میں اور کارج میں اپنی حفاظت خود کریں اور اس بل میں مسجد کو شامل کیا گیا اس بل میں مدرسے کو شامل کیا گیا اس بل میں تبلیغی مراکز کو شامل کیا گیا اس بل میں خانقاہوں کو شامل کیا گیا اور کہا کہ آپ نے ایک مسلح گاڑ رکھنا ہے اور اس مسلح گاڑ کو تم نے پندرہ ہزار روپے کی تنخواہ دینی ہے اور آپ نے مسجد یا مدلک کے اوپر باقیدہ مورچہ بنانا ہے اور آپ نے ویک تھرو بنانا ہے یہ نظام آپ لوگوں نے اپنانا ہے ہم بے بس ہیں امن و امان کی قیام کی جو ذمہ داری حکومت ہے دھڑلنے کے ساتھ قانون لا رہی ہے کہ ہم امن و امان قائم کرنے میں بے بس ہیں کہ وہاں پر پندرہ ہزار سے مسلح گاڑ بھی رکھیں وارد تھرو گیٹ بھی بنائیں وہاں پر پہرداری بھی کریں مورچے بھی بنائیں ایسی صورتحال میں اگر ایک صوبے کے اندر ساڑھے چار لاکھ مساجد ہیں تو ساڑھے چار لاکھ مساجد میں ساڑھے چار لاکھ مسلح گاڑ بٹھانے یہ ہے دہشتگردی کو ختم کرنے کا نسخہ اور یہ صرف مساجد کی بات کر رہا ہوں پھر مدارس کی بات جائیں پھر تبلیغی مراکز میں جائیں پورے صوبے میں لوگوں نے اپنے لئے خود مسلح گاڑ بنانے ہیں اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں سے اسلحہ واپس لے رہے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کا خطرہ ٹل جائے دوسرے طرف یہ کچھ ہو رہا ہے آپ جمعیت علماء اسلام کو دعا دیں اس سمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جمعیت والے لڑے ہیں اس میں ڈٹ گئے اور بالآخر ان کو اس بل سے مدرس مسجد خانقہ اور تبلیغی مرکز نکالنے پڑے خانقہ خانقہ سے بھی پاس ہو گیا دیکھیں یہ مراکہ گروں نے ان سے لکلوا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا دیا جس ملک کی شناخت اسلامی ہو دہشتگرد کو چھوڑو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ملک کے اندر دینی مدرسہ اور مسجد ہے جو امن کی آماجگاہیں ہیں امن کے کہوارے ہیں اور وہاں پر بھی آپ مسلح لوگ بٹھائیں گے آپ بتائیں آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ہے اقل و خرد ہمارے اس بلان کا اقتصادی لحاظ سے بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں دو ہزار تیرہ میں جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو صوبہ سینٹیس ارب روپے کا مقروض تھا اور آج ان لوگوں کی برکت کے وجہ سے ایک سو ستانوے ارب روپے کا مقروض ہو گیا ہے یہ متبادل کے طور پر آنا چاہتے ہیں ذرا سوچنے آپ کو تو جمعیت علماء متبادل بنے گی انشاءاللہ اور ملک کے نظام کو آپ نے سنبھالنا ہے اور ترجیحات رکھ رہی ہیں واضح طور پر کہ ہم نے ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے بلا امتیاز کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو مذہب اور قومیت سے بالاتر ہو کر ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے نعرہ تکبیل جمعیت علماء اسلام ابراد کرے گی اگر ہم نے اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو پھر ہماری ترجیحات یہی ہونے چاہیے آج رونا پیٹا جا رہا ہے کہ دوبئی کے بینکوں میں پاکستان کی اکتیس لوگوں کے ساٹھ عرب روپے پڑے ہوئے ہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں آج تک کیوں نے پوچھا گیا اس بات کا پاکستان کا ذرمہ بادلہ کیوں نہیں آرہا یہ ساری چیزیں اگر ہم نے ٹھیک کرنی ہے اور کرپشن کو دور کرنا ہے لمبے چوڑے فلسفوں میں مت جائیے کوئی ضرورت نہیں ہے لمبے چوڑے لڑائیوں میں بس ایک مختصر سا حل ہے اس کا اور وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت جمعیت علماء اسلام کے حوالے کر دو کرپشن ختم جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل رحمان میرے محسرم دوستو اس ساری صورتحال سے آج ہمارا ملک دو چار ہے آپ تو سندھ کے لوگ ہیں آپ کو یہاں کی حکومت سے واسطہ ہے پتہ نہیں ایک من جلانے کی لکڑی کتنے کی ملتی ہے چار سو روپے کی اور گناہ کتنا کی ملتا ہے ایک سو روپے بھی کہتے ہیں ایک من ہمیں حوالے کر دوستو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو سنتکار ہیں جو کارخانے دار ہیں جو ملوں کے مالک ہیں وہ کس طرح ایک مزہرے کے ساتھ اور زمیندار کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس ظلم کا محبولہ کر رہا ہے اور یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے میں اپنی علاقے سے آیا ہوں میرے اپنے ذلے میں کوئی چار ملے ہیں شگر ملیں وہاں پر بھی گناہ کارس ہوتا ہے وہاں کا حال بھی یہی ہے یہی رونا وہی رو رہے تھے یہاں آیا تو یہاں بھی وہی رونا رو رہے تھے کیا ظلم ہے یہ اپنے ملک کے غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے اونے پونے غریبوں کی زمینیں چھین لو اور اس پر پھر اپنے دنیا بساؤ عیش و عشت کی دنیا بساؤ یہ ہے ہمارے ملک کے ان سیاستدانوں کا کردار اور یہی وہ قوم کو دے رہے ہیں جو بند کہو بند کہو ہار انساء ظلم ہار انساء ظلم مصدور انساء ظلم آبادگار انساء ظلم میرے مہترم دوستو یہ طبقہ اپنے عیاشیوں کو غریب کی خوشحالی سے تابع کرتے ہیں جو ڈھوٹ ہے سراب اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم نے اس ملک کو کس طریقے سے امن حوالے کرنا ہے یہاں تو عجیب سیاست چلتی ہے سعود عرب نے کہی پاکستان کو درخواست کر دی کہ میرے آپ دوست ہیں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے حرمین شریفین کو خطف ہے حرمین کے تحفظ کا مسئلہ ہے مجھے پاکستان کی فوج چاہیے اس نے پاکستان پر اعتماد کیا اس کی دوستی پر اعتماد کیا اور اگر پاکستان ہاں کرتا ہے تو یہاں کا لبرل اور سیکولر طبقہ بھونچار اٹھا لیتا ہے یہ کیا ہماری فوج کہاں جا رہی ہے بھئے آپ کی فوج پوری دلدہ میں پہلی ہوئی ہے اقوائے متحدہ کے اندر آپ کی فوج ہے اقوائے متحدہ کے اندر دلیا بھر میں جو فوجیں جاتی ہیں کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ملک کو اقوائے متحدہ کی فوج میں سامل کر کے کام دے جا جا رہا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل مشرف پورے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں پیچ رہا تھا اور دو ہزار ایک میں نامنہات دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو پاکستان کے اڈوں کو پاکستان کی فضاؤں کو امریکہ کے حوالے کر رہا تھا پاکستان کی سرزمین سے افغانستان پر حملے کیا جا رہے تھے اور جنرل مشرف لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کو دیتا تھا اور اس کے بدلے میں ڈالر وصول کرتا تھا وہاں تو آپ نے اس کو سپورٹ کیا وہاں تو آپ نے اس کا ساتھ دیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ میں اردام لگا رہا ہوں میرے سامنے ان کی تائید کی ہے میرے سامنے امریکہ پہ جب ہم جب ہم امریکہ کے اوپر ملک کو بیشتے ہیں وہاں تو آپ تائید کرتے ہیں ہماری فوج بھی امریکہ کے حوالے ہو جائے ہمارے اٹھے بھی امریکہ کے حوالے ہو جائے صرف اس لیے کہ امریکہ آقا خوش رہے افغانستان کے مسلمانوں پر باری ہو وہاں کے علماء طلبہ کو مارا جائے اس بنیاد پر کہ تم دیشتگرد ہو اور آج اگر ہم حرمین اور شریفین کی تائید کیلئے اور اس کے تحفظ کیلئے اپنے جوان بیجنے کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں شور اٹھا لیے نرے تک بھی امریکہ پہ جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے میرے محترم دوستو اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور مجھے شکایت ہے پاکستان کے اداروں سے مجھے شکایت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مجھے شکایت ہے پاکستان کی عدلیہ سے مجھے شکایت ہے جب دو ہزار تین اور چار میں صوبہ خیبر پرشتنخواہ میں ایم ایم ای کی حکومت تھی اور ہم ایک حسبہ قانون لانا چاہتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں لانا چاہتے تھے لوگوں کو سستہ اور فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے ہم نے تھانوں کی سطح پر کمیٹیاں بنائی کونسل قائم کیے اور ہم نے انسان تو کیا حیوانات کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنایا اور جاہلانہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے جن جاہلانہ رسوم کو تم ہمیشہ مذہب کے ماتھے پہ تھوک دیتے ہو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا تو پاکستان کا سپا سالار بنفس نفی سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے ہمارے اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا شیم کس طرح قوم آپ پہ اعتماد کریں میرے پارلیمنٹ اور میرے اسمبلیہ قانون بناتی ہیں اور آپ عدلیہ کے منصب پر فائز ہو کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کے منتخب قانون جو کہ اپنے اختیار سے قوان بنانے کا حق رکھتا ہے آپ ان کو مسترد کروا دیتے ہیں لیکن جب ہمارا قانون مسترد کیا گیا تو تمام یہ لبرلہ اور سکرن لوگ انہوں نے شادی آنے ہو جائے اور ایک گھٹے کو سکوٹ کیا اس سامن کو سکوٹ کیا اور سامن کو سکوٹ کیا وہی کو جو ان کے خلاف پہنس دیاتے ہیں جب نیو سفردہ گیرانی کی خلاف پہتا ہاتا ہے جب معاشرین کی خلاف پہتا ہاتا ہے وہ کہ آدم ہیں وہ وہ میدان میں آتے ہیں ہمیں ہمارے سوپے کے معنی دیسلوٹی پر معنی تاؤسل ہوتے ہیں میں ساتھ اکچوٹ پہتا ہوتے ہیں آج سیاہ پتا کس طرح اکیے ہیں اکیے ہیں ہم سب ایک ساپ ہو کر دیتا ہے ہمیں پارکمنٹ کی بازش نہیں چاہتے ہیں ہمیں قانون کی بازش نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کی قداروں کو کس طرح دیکھنے کی تبھی آجیں کہ ہندانائے محفوظ ہو تاثر کرنے کہ وہ کسی زیاسی انتقام پر کبار ہوئی ہے میں نظر کیا کہ انتقام پر کبار ہوئی ہے اس ملک میں قداروں کو اپنے محفوظہ اور صحیح کی ضرورہ جنگوں پر محفوظ کریں اور اسے حضرت ہی ہے تم فرق کی بات نہیں کرنا ہے تم قدار کی بات نہیں کرنا ہے یہ وہ جنگ ہے تم پاکستان میں جب یہ دور میں اس سامرہ رہے ہیں ہمیں اچھے کو قبول نہیں ہے ہمیں اچھے کو قبول نہیں ہے اور ایک ادارے کا مہارا لے کر ہمیں اچھے کو قبول نہیں ہے آپ جو میں قشقہ میں جائیں یہ ایک ایک ایسے جس کے لئے میں نے پہنے دلے کہا تھا یہ ادارہ یہ ادارہ تشکیل دیا گیا تھا یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا میری بات نہیں مانی گئی پھر اسی میں ذرداری صاحب جکڑے گئے پھر اسے میں نواز شریف صاحب جکڑے گئے ہم کیوں غلط فیصلے کرتے ہیں ہم اس حوالے سے اثر نو سوچنا ہوگا میں سیاستدانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں مجھے ان سے ہم دردی ہے کہ اپنی سیاست پر بھی نظر آسانی کیجئے اپنی سوچ پر نظر آسانی کیجئے اور قوم کو ایک صحیح راستہ دکھائیں میرے محترم دوستوں آج آپ کو معلوم ہے ہماری اسمبلی میں ایک قرارداز منظور ہوئی ہے کہ دہشتگردی کو کسی قمیلی اور قوم اور برادی سے نہیں جوڑا جا سکتا ٹھیک ہے ہمیں کوئی خطلاف نہیں لیکن یہ قرارداد مکمل قرارداد نہیں جب تک کہ اس پر یہ نہ لکھا جائے کہ دہشتگردی کو کسی مذہب یا مسلک سے نہیں جوڑا جا سکتا دہشتگردی کو کسی تعلیمی ادارے سے نہیں جوڑا جا سکتا اسی دہشتگردی کے نام پر آپ تعلیمی اداروں کو مدارس کو مساجد کو علماء کو جکردی کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسی دہشتگردی کے نام پر آپ ملک ایک مذہبی طبقے کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے ساتھ انتیازی سلوک بھی کر رہے ہیں آپ نیشنل ایکشن پلان کے نام پر انتیازی قوانین بھی بنا رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہے دہشتگردی کا مذہب ہے ہم جانتے ہیں مذہب ہے اس کا دہشتگردی کا مذہب امریکہ ہے دہشتگردی کا مذہب مغرب ہے دہشتگردی کا مذہب یورپ ہے ان کی سیاست ہے ان کی سادشیں ہیں امت مسلمہ کا قتلہام یہ ان کی دہشتگردی ہے کوئی ان کی دہشتگردی کو بھی چیلنج کرے گا یا نہیں میرے محترم دوستو کسی نے اس کا ادراک کیا یا نہیں کوئی یہ سمجھا یا نہیں سمجھا لیکن جمعیت علماء اسلام سمجھی بروقت سمجھی کہ آج امریکہ دہشتگردی کی خلاف جنگ نہیں بلکہ ہر ملک کے اندر مذہبی طبعے کو اشتحال دلا کر ان کے اور ریاست کے درمیان تصادم پر پا کرنا چاہتی ہے اور اس تصادم میں مذہبی طبقے کو انہیں استنابود کرنا چاہتی ہے ہم نے اس کا ادراک کیا تمام مقاتب فکر کو ہم نے اعتماد میں لیا تمام مدارس کو ہم نے اعتماد میں لیا انہیں ملک کے ساتھ وابستہ کیا انہیں قانون و آئین کے ساتھ وابستہ کیا انہیں پارلیمنٹ کے ساتھ وابستہ کیا اور آج بھی ہم کہتے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ملک歌 آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ملک پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ملک قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمیعت علماء اسلام کسی ایک مسلک کی نمائندہ نہیں یہ سن لو جمعیت علماء اسلام کسی ایک مسلک کی نمائندہ جماعت نہیں عالمی اسلام کی سطح پر امت مسلمہ کی نمائندہ ہے اور پاکستان کی سطح پر پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے نارا تکبیر جمعیت علماء اسلام 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 امریکہ اور میں قرآن و حجیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ غریب کی حاجت روائی کتنی بڑی فزیرت رکھتی ہے دریب کو سہارہ دینا کتنا بڑا موجبِ عجر مصرح ہے مظلوم کا ساتھ دینا شریعت کا حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جملہ تاریخ کے صفحات پر نقش ہے لَوْ مَا تَلْكَ الْمُجُوعًا عَلَى شَطْتِ الْفَرَابِ لَكَانَ عُمْرُ مَسْئُولًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اگر دریائے فراد کی کنارے پر کتہ بھی بھوکا مرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بھی عبر سے پوچھا جائے گا اس طرح کا نظام ملک میں لاؤ تم مسلمان ہو تم کنماغو ہو تم گھر میں بیٹھ کر کہتے ہو میں تو مسلمان ہو نماز پڑھتا ہوں اللہ آپ کو ایمان مبارک کرے اللہ آپ کو قلبہ مبارک کرے اللہ آپ کو نماز مبارک کرے لیکن جب ملک میں اسی قرآن و حدیث کی نظام کی بات کی جاتی ہے تو تمہیں خوف کیوں آ جاتا ہے پھر ڈرتے کیوں اس کو بجائے اس کے کہ آپ رحمت سنجھیں اس سے آپ خوف کیوں کھاتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن و سلط کے نظام سے خوف کھاتا ہے وہ پھر اپنی ایمان کو ٹٹول لے ذرا میں کچھ نہیں کہوں گا وہ خود اپنی ایمان کو ٹٹول لے میرے دوستو الیکشن لڑتے لڑتے ہماری تو زندگی گزرگی اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس محاص پر ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے لیکن جب پبلک میرے ساتھ ہے جس طرح آج کے استعمال میں حیدر آباد اور میر پور خاص کے ڈیویزن کے عوام اتنا عظیم و شان جلسہ اتنا عظیم و شان جلسہ کر سکتی ہے اور جو سن کے پر حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی قیادت اتنا بڑا جلسہ اس میدان میں نہیں کر سکتی سن کی جو حکمران قوت ہے وہ لانکانہ میں ہمارے مقابلے میں جلسہ نہیں کر سکتی جب پبلک ہمارے پاس آتی ہے اور اس سال جلسہ علماء کے جب سو سال پورے ہوئے اور پشاور میں پورے ملک سے لوگ امٹ امٹ کر وہاں آئے پچاس لاکھ کا اجتماع یہ عوام صاحب ہیں وہ پچاس لاکھوں کے کتے ہوگے ہیں عوام کی کتے ہوئے قوت اگر ہمارے ساتھ ہیں جب اس کا معنی یہ ہے کہ کل قوت خفیہ ہے جو ہم سے حق کے اقتدار کو چھیننے کیلئے ساتھ بڑھتا ہے جو اپنی ادارتی قوت کو غلط استعمال کرتی ہے اور یہی چیزیں ایک وقت آتا ہے جب بغاوتیں پیدا کرتی ہیں جمعیت علماء کو حق دو اس کا راستہ کھولو ہم آپ سے اپتے لئے دھانگی نہیں مانگتے ہم آپ سے اپتے لئے جاری ووٹ نہیں مانگتے لیکن کہ قوم مجھ کو ووٹ دیتی ہے تو آپ اس کا راستہ کھو روپے ہیں جب تک چھپاؤ گے ان باتوں پہ جب تک کہو گے کہ ہمارے ہاتھ ساکھ ہیں اور میں چیز تاثر ہوں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو سراب یہاں تو عجیب صورت حال ہے خنجر پہ کوئی دار ندامن پہ کوئی چھین تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ باتیں اب نہیں چلے گی آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اب جمعیت علماء کو گری کچھوں سے باہر نہیں رکھ سکتے ہیں نارے تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن للکار ہے للکار ہے جلکار ہے جلکار آپ جمعیت علماء اسلام کو ایوانوں سے باہر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ غریب عوام کے دلوں سے اس کو باہر اب نہیں رکھ سکتے ہیں اب غریب آدمی کی دل میں جگہ کرتے ہیں ہم آئے روز آپ کو پتہ ہے میڈیا گیم کے حصہ نہیں ہوتے ہیں ہم روزانہ یہ جو ہمارے میڈیا پر رات کو ایک بچھلی بازار بنا ہوتا ہے اور چینلوں پر لوگ نے دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہم چونکہ اس کا حصہ ہے ہم نے شرافت کی اور وقال کی سیاست متعارف کرائی ہم سیاست میں دوسروں کو عزت دینا چاہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ کرتے ہیں ہم نے گالیاں متعارف نہیں کرائی ہم نے لچے لفنگو کی زبان متعارف نہیں کرائی ہم نے عزت کی زبان متعارف کرائی ہم نے وقار کی سیاست متعارف کرائی ہے آئیں اختلاف ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن جس طرح ہمارے مجھے ہیں بیدل اقوامی طاقتوں کا اور غیر ملکی اداروں کا کھیل کھیلا جاتا ہے اب یہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا اب بیرولی ایجنٹوں کو پاکستان میں کردام نہیں دیا جا سکتا آپ اقتدار میں تو شاید ان کو کوئی نہ کوئی جگہ دے سکیں لیکن ہمیں مجبور مت کریں ہمیں مجبور مت کریں کہ پھر اس تماش کی سیاست کو ہم گلی کوچوں میں کھینچیں اور اس کا وہ حشر کریں کہ پھر شاید تاریس جاتا ہے نالت تک بھی کہے تو تیری قیادت کو کہے تو تیری سیاست کو کہے تو تیری بزیرت کو ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے ان چیزوں پر ان باتوں پر آپ نے اعتماد کرنا ہے ہم ملک کے ساتھ ہیں لیکن کسی کی مزہریں نہیں ہیں ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں ہم خود ایک راہ رکھتے ہیں دریل کی بنیاد پر رکھتے ہیں میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہم بلا وجہ بات نہیں کرتے ہیں آئیں بیٹھیں سمجھائیں اگر آپ کی دلیل طاقتور ہے سلام کی لیکن اگر آپ ستر سال سے غلط کر رہے ہیں اور غلط پہ غلط کر رہے ہیں اور آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ایک سیاہ تاریخی صورت میں قوم کو مل رہا ہے تو پھر آپ کو راستہ چھوڑنا ہوگا آپ کو ہمارے اس کافرے کے اجانے کو راستہ دینا ہوگا مزید ہم اس ملک پر یہ تاریخیاں برداشت نہیں کرسکیں گھر 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 جا ہے پاکر یہ پیمان ہے الیکشن ہوں گے الیکشن میں آپ ہمیں میدان میں لے کریں اور حیدر آباد والو میر پور خاص والو آج کی اس جلسے کو یوں سمجھو کہ جیسے ہم نے ان جاگیرداروں ان سرمایہداروں ان ظالموں کے مقابلے میں طبر جنگ انتخاب کا بجا دیا ہے میرے محسرم دوستو ہم نے اس سارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے ہم سیاست کو بازچے اطفال نہیں بنانے دیں ادارے ہمارے نظام محترم ہیں لیکن ان کی کردار سے انتقام اور امتیاز کی گو نہیں آنی چاہتے ہیں احتیاط سے رہی ساتھ ہم احتیاط کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم ملک کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں آج آپ دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں ہندوستان ہمارے سرحدات پر گولہ باری کر رہا ہے کشمیر کی لائل اف کنٹرول پر روزانہ گولہ باری کر رہا ہے روزانہ کی سیدھیات میں گول آتا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں دوسری طرف افغانستان ہے جو اس وقت ہندوستان کے زیر اثر ہیں اور امریکہ پاکستان کے مقامے میں اس وقت انڈیا کو ترمی دیا ہے ہم ہر طرف سے مشکلات میں پزی ہوئے ہیں ہمیں ملک کو اس مشکلات میں نکالنا ہے کشمیر میں جب رو رہا ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں اسلامی دنیا کا حال یہ ہو گیا کہ جس طرزمین حرب سے انبیاء اکرام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خاتمہ کیا تھا وہاں ہمارے حکمران ہندو کے لئے مندر بنا رہے ہیں خود بنائیں ملکی کمیونٹی خود بنائیں تو گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت بنائیں دونوں میں فرق ہے جب حکمران اس قدر دباؤں میں ہوں تو پھر آپ بتائیں امت مسلمہ پہ کیا تھا اس وقت جمعیت علماء اسلام سہارا ہے اس وقت جمعیت علماء اسلام ایک امید ہے اور ہم نے امت کی اور اس قوم کی امید بن کر آگے پاکا ہے انشاءاللہ آپ اہندہ انتخابات کے لئے تیار ہیں یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سارے صورتحال سے ہم لوگ جرتبندانہ انداز کے ساتھ نمٹیں گے اور کوئی خوف اپنے اندر مت لائی گئے خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو جو کرو صرف اللہ کے لئے کرو اس کے دین کے لئے کرو اور ملک میں قرآن و سنت کے نظام کے لئے اپنی جد جہد کو آگے پاکا ہے آخر میں میں آپ سے ایک بزارش کروں گا ہمارے بہت ہی محبوب وفادار امتہائی ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ حضرت مولانا رشید احمد لدیانوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اتنے بڑا اشتباہ میں بہت ہی دیندار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اتھارے اور اپنے اس مرہوم بھائی اور جتنے ہمارے دوست دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کیلئے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالی ان کی مغفرت اطامہ نصیب فرمائے قبر کی خوشیاں نصیب فرمائے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے جتنے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں